آج آپ کو حکیم لکمان کا سب سے طاقتور نسکہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ ہے کشمش اور کلونجی کا نسکہ حکیم لکمان کا کہنا تھا کہ اگر ایک مرتا ہوا شخص بھی کشمش اور کلونجی کے اس نسکے کو استعمال کر لیتا ہے تو وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور بھاگنے لگے گا بشرت اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہو اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو کشمش اور کلونجی ایک ساتھ استعمال کرنے سے حاصل ہونے والے حران کن فائدوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے ان کا ایک ساتھ استعمال کیسے کرنا ہے اور استعمال کرتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیار رکھنا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایک آئکن کو تباہ دیں اور آل نوٹیفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جدیز سائنس جن فوڈز کو سب سے ہیلتی کہتی ہے ان میں کشمش اور کلونجی سرے فیرست ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کشمش اور کلونجی کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے کلونجی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بماری کے لیے شفاہ موجود ہے اسی طرح نبی کریم نے نہ صرف کشمش کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے بلکہ آپ کشمش سے تیار کردہ مشروب بھی بہت شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے لیکن جواب خاص ریکے سے کشمش اور کلونجی کو ایک ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں تو ان دونوں کے ہی فائدوں میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے آپ نے کشمش اور کلونجی کو ایک ساتھ ملا کر کیسے استعمال کرنا ہے وہ ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے انہیں استعمال کرنے سے حاصل ہونے والے حرانکن فائدوں کی بات کر لیتے ہیں تو کشمش اور کلونجی کو استعمال کرنے کے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان کا اکٹھا استعمال آپ کی بوڈی کو مکمل طور پر ڈیٹوکس کر دیتا ہے آپ کے جسم میں جہاں جہاں بھی گندے اور فاظل مادے موجود ہوتے ہیں وہ تمام جسم سے خارج ہونے لگتے ہیں پھر چاہے آپ کی آنتوں میں موجود جمع ہوئے فاظل مادے ہو یا جیگر اور گردوں میں موجود گندے اور فاظل مادے یا پھر خون میں موجود ان پیورٹیز تمام گندے مادے جسم سے خارج ہونے لگتے ہیں اسی طرح ان دونوں کے استعمال سے جسم میں انفلامیشن یعنی سوزش ختم ہو جاتی ہے جسم میں بیجا سوزش بہت خطرناک ہوتی ہے اور جتنی بھی بھڑی بماریاں ہیں پھر چاہے کینسر ہو دل کے امراض ہو یا ڈائیبٹیز ان کی مین وجہ بنتی ہے لیکن کشمش اور کلونجی کا استعمال جسم میں ہر قسم کی بیجا انفلامیشن کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ جسم میں جتنے بھی اوکسیڈنٹس ہوتے ہیں یعنی ایسے مادے جو کہ ہمارے سیلز اور ڈی ای نے کو ڈیمج کرنے کی وجہ بنتے ہیں اور بماریاں بیدا کرتے ہیں کلونجی اور کشمش کا استعمال کیونکہ انٹی اوکسیڈنٹس پروپٹیز رکھتا ہے اس لیے جسم میں اوکسیڈیٹیو سٹریس کو بھی دور کرتا ہے جس وجہ سے نہ صرف آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ امبروو ہوتی ہے ہر طرح کی بماری ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ فریش محسوس کرنے لگتے ہیں اسی طرح کشمش اور کلونجی کو صرف کچھ دن استعمال کر لینے سے ہی جو آپ اپنی بوڈی میں دوسرا چینج دیکھیں گے کہ آپ کی بوڈی میں ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہونے لگے گا اور جسم میں تاک کتانے لگے گی اصاب مضبوط ہونے لگے گے آپ کی یاد داش تیز ہونے لگے گی دماغ بہتر طور پر کام کرنے لگے گا اور آپ کے جسم سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا آج کل ہمارے ہاں لوگوں میں آئرن اور خون کی کمی بہت زیادہ کومن ہو چکی ہے جس ویسے نہ صرف ان کا چہرہ مرجایا مرجایا نظر آتا ہے بلکہ ہر وقت تھکے تھکے بھی رہتے ہیں لیکن اگر آپ کشمش اور کلونجی کو ایک ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ ہی دن میں آپ کے جسم میں آئرن اور خون کی کمی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا آپ کے جسم میں نہ صرف تازہ خون بنے گا بلکہ پہلے سے مجود خون بھی پیوری فائے ہوگا اسی طرح جو لوگ مٹاپک اشکار ہیں اور تیزی سے جسم میں موجود فالدو چربی کو برن کر کر اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں اور خاص کر اپنے پیٹ پر موجود چربی کو تو ان کے لیے تو کشمش اور کلونجی سے بہتر اور کوئی نسکہ نہیں کشمش آپ کے سلو پڑ گے میٹابلزم کو بوسٹ کرتی ہے اور بوڈی میں میٹابولک ایکٹیوٹیز کو بڑھاتی ہے جس وئے اسے بوڈی پہلے سے کہیں زیادہ کیلوریز کو برن کرنے لگتی ہے جبکہ کلونجی کے اندر ایک خاص قسم کا اوئل پایا جاتا ہے جو کہ جسم میں موجود فالدو چربی کو ایسے پگلا دیتا ہے جیسے گرم چوری مکھن کو اگر آپ آگے بتائے گے طریقے سے کلونجی اور کشمش کا ایک مہینہ بھی استعمال کر لیتے ہیں تو آسانی سے سارس سے لے کر آٹھ کلو تک آپ وزن کم کر لیں گے وہ بھی بینہ ڈائٹنگ اور ایکسوسائز کے اگر آپ پر بھی پورا دن سوستی اور تھکاوٹ چاہی رہتی ہے یا آپ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تب بھی آپ اس نسکے کو استعمال کرنا شروع کر دیں اس نسکے کا استعمال کیونکہ آپ کی بوڈی میں میٹابولیک ایکٹیوٹیز کو بڑھا دیتا ہے اس لیے آپ کی بوڈی میں پہلے سے کہیں زیادہ انرجی بننے لگتی ہے جس ویسے سوستی اور تھکاوٹ جیسے مسائل تو آپ کے پاس تک نہیں آتے اس نسکے کو استعمال کرنے کے بعد آپ پورا دن انرجیٹک اور ایکٹیو رہنے لگیں گے اور سوستی اور تھکاوٹ آپ کے پاس تک نہ آئے گی کلونجی اور کشمش کا یہ نسکہ آپ کے جگر کے لیے اکسیر کی حصیت رکھتا ہے اس نسکے کا استعمال آپ کے جگر کو رپیئر کرتا ہے جگر میں موجود گندے اور فاضل مادوں کو خارج کر دیتا ہے اسی طرح جگر کے ارزگر جو فالتو چربی جمع ہو رہی ہوتی ہے جو کہ فیٹی لیور کی وجہ بنتی ہے اس نسکے کا استعمال اس چربی کو بھی پگلا کر آپ کے جگر سے خارج کر دیتا ہے جس ویسے آپ کے جگر کی فنکشنیلٹی امپروو ہوتی ہے اور آپ کا جگر پہلے سے کہیں بہتر طور پر کام کرنے لگتا ہے کشمش اور کلونجی کا ایک ساتھ استعمال آپ کی آنکھوں اور نظر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کشمش کے اندر بیٹا کیروٹین اور ویٹیمن اے موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی نظر کو تیز بنائے رکھتا ہے اور نظر کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے اسی طرح کلونجی کے اندر ایسے طاقتور انٹی اکسڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ عمر بھڑنے کے ساتھ آپ کی آنکھوں میں کمزوری آنے سے روکتے ہیں اگر آپ اس نسکے کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو پہلی چیز کہ آپ کی نظر کبھی کمزور ہوگی ہی نہیں اور اگر نظر کمزور ہو بھی چکی ہے تو انشاءاللہ تالہ کچھ دن میں روائیو ہو جائے گی اگر آپ خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں تب بھی کشمش اور کلونجی کا ایک ساتھ استعمال ضرور کریں کیونکہ اس نسکے کے استعمال سے آپ کی سکن بہت زیادہ ہیلڈی ہو جاتی ہے کشمش کے اندر بھرپور مقدار میں ویٹیمن اے اور ویٹیمن ای موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو ہیلڈی بناتا ہے اسی طرح کلونجی کے اندر ایسے طاقتور انٹی اکسڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ سکن کی ایجنگ کو کئی گناہ سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں یہی وجہ رہتی ہے کہ کشمش اور کلونجی کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ کی سکن فریش اور یوتفل نظر آنے لگتی ہے اور گلو کرتی ہے اور آپ کی سکن کی ایجنگ سلو ڈاؤن ہونے کے وجہ سے اگر آپ کی سکن پر جھوریاں وغیرہ بھی نمودار ہو گئی ہیں تو وہ بھی کچھ دن میں غائب ہو جائیں گی اسی طرح کشمش اور کلونجی کا استعمال عمر سے پہلے سفید بالوں کو آنے سے روک دیتا ہے کشمش اور کلونجی کا ایک ساتھ استعمال آپ کے میدے اور حازمے کے نظام کے لیے بھی اکسیر کی حصیت رکھتا ہے کشمش کے اندر برپور مقدار میں مگنیشم اور پٹیشم موجود ہوتے ہیں جو کہ میدے میں بڑی ہوئی بیدت عذابیت کو تیزی سے کم کر دیتے ہیں میدے میں بڑی ہوئی بیدت عذابیت نہ صرف بدحضمی بلکہ اور بھی بیشمر بماریوں کی وجہ بنتی ہے اسی طرح کلونجی میدے اور آنٹوں میں وجود نقصان دے بکٹیریا اور جرسیموں کو ختم کر دیتی ہے جس وئے سے فوڈ پوائزنگ سمیت بہت سے بماریاں اور انفیکشن ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اسی طرح کشمش آپ کی آنٹوں کو نرم بناتی ہے اور آنٹوں میں جمع ہوئے گندے اور فاضل مادوں کو خارج کر دیتی ہے جس وئے سے کھایا گیا کھانا آسانی سے آپ کی آنٹوں میں موب ہوتا ہے اور پرانی سے پرانی قبض کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے جن لوگوں کا بلیڈ پیشر ہائی رہتا ہے یا وہ ہائی بلیڈ پیشر کے مریض ہیں ان لوگوں کو بھی کلونجی اور کشمش کو ایک ساتھ استعمال ضرور کرتے رہنا چاہیے کشمش کے اندر بھرپور مقدار میں پٹیشم پایا جاتا ہے جو کہ قدرتی طور پر ہائی بلیڈ پیشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جبکہ کلونجی آپ کی خون کی نالیوں کو سخت نہیں پڑنے دیتی ان میں لچک بنائے رکھتی ہے جس وئے سے خون کی نالیوں میں زیادہ پریشن نہیں بنتا اس لیے اگر ہائی بلیڈ پیشر کے مریض کلونجی اور کشمش کو ایک ساتھ استعمال کرتے رہتے ہیں تو ہائی بلیڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی اس نسکے کا استعمال جسم میں کولیسٹرول اور ٹرائگلیس رائٹ کو نہیں بھرنے دیتا کشمش کی اندر فائبر پایا جاتا ہے جو کہ خون میں موجود کولیسٹرول کو اپنی اندر حل کر لیتا ہے اور پخاننے کے راستے سے جسم سے باہر نکال دیتا ہے جبکہ کلونجی میں موجود آئل بوڈی میں گوڈ کولیسٹرول کو بڑھا کر بیٹ کولیسٹرول کو تیزی سے کم کرتا ہے کشمش اور کلونجی دونوں کو ہی آپ کے ہارڈ کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی مانا جاتا ہے اور جب آپ ان کو ایک ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا استعمال آپ کے دل کو طاقت اور قوت دیتا ہے اور آپ کو دل کے امراض اور ہار اٹیک وغیرہ ہونے کے خطرات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں کلونجی اور کشمش کا ایک ساتھ استعمال آپ کے دماغ کو طاقت دیتا ہے اور دماغ کی کمزوری کا خاتم کر دیتا ہے اس کے استعمال سے یاداش تیز ہوتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی طاقت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو اس نسکے کو استعمال کرنا شروع کر دیں اس نسکے کے استعمال سے چاہے پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد کچھ ہی بار کے استعمال سے آپ کو دوبارہ کبھی بھی زندگی میں سر میں درد نہیں ہوگا لیکن دنیا بھر میں کلونجی اور کشمش کا ایک ساتھ استعمال سب سے زیادہ کمزور امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کیلئے کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر چاہے کلونجی ہو یا کشمش دونوں کو ہی آپ کے امیون سسٹم کے لئے اکثیر مانا جاتا ہے اگر آپ کشمش اور کلونجی کو ایک ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور آپ آسانی سے کسی بھی بماریاں انفیکشن کا شکار نہیں بنتے ایک رسرچ میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کلونجی اور کشمش وہ فورز ہیں جن کا استعمال ہر طرح کی کینسر سے بچانے میں مدد کرتا ہے کشمش اور کلونجی کے استعمال سے انتمام فوائد کو حاصل کرنے کے لئے آپ نے کشمش اور کلونجی کا استعمال اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے کشمش لے لی رہی ہے اور چھوری کی نو کی مدد سے کشمش میں آپ نے چھوٹا سا ٹک لگانا ہے اس کے بعد آپ نے کلونجی کے تین دانے لے کر کشمش میں جہاں آپ نے ٹک لگایا ہے وہاں کلونجی کے تین دانے ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد انگلی کے مدد سے ہلکا سا کشمش کو دبا دینا ہے اسی طرح آپ نے ہر کشمش کے دانے میں تین کلونجی کے دانے بھر دینے ہیں آپ کا کشمش اور کلونجی کا نسکہ تیار ہو چکا ہے اس نسکے کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح نہارمو پانچ سے سات کشمش کے دانے جن میں آپ نے کلونجی کے دانے بھر رکھے ہیں انہیں چبا چبا کر کھا لینا ہے اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ نے کلونجی اور کشمش کو چبا کر کھانا ہے اس کے ساتھ آپ نے ہرگز بھی پانی کا استعمال نہیں کرنا اور اس نسکے کو استعمال کرنے کے کم از کم پندنہ سے بیس منت بعد ہی آپ نے ناشتہ وغیرہ کرنا ہے کشمش اور کلونجی قیمت میں کم ہوتے ہیں اس لئے ہر امیر اور غریب انہیں افورڈ کر سکتا ہے اس لئے اگر آپ بھی اپنی صحیح سے پیار کرتے ہیں تو اس نسکے کو ضرور استعمال کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمینٹس میں ماشاء اللہ یہ سبحان اللہ لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لئے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوپکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا